کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں ساتھی تم سنگھرش کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر لوگ واقعی میں آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ کو سنگھرش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہائی گائز میرے نام ہے آر جے کارتک مای ایف ایم سے ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ایک جہوری کی جن کی ینگ ایج میں ڈیتھ ہو گئی ان کے چلے جانے کے بعد میں ان کے پیچھے اس دنیا میں رہ گئی ان کی وائف اور ان کا بیٹا ماں نے ایک دن اپنے بچے کو بلا کر کہا کہ بیٹا ہمارے پاس میں جتنے پیسے تھے جتنی سیونگز تھیں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے اب سیونگز نہیں بچی ہیں اب تمہیں کام کرنا ہے میرے پاس میں ایک پرانی گہنوں کی پوٹلی رکھی ہوئی ہے اس گہنوں کی پوٹلی کو لے جا کر کے مارکٹ میں بیچ دو جو پیسہ آئے گا اس سے تھوڑی سیونگز ہو جائے گی تمہاری پڑھائی کا خرچہ ہمارے گھر کا خرچہ کچھ سالوں کے لیے نکل جائے گا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی تو یہ پیسہ ہمیں چاہیے اس کے لیے تم جاؤ اور مارکٹ میں لے جا کر کہ اس گہنوں کی پوٹلی کو بیچ دو تو بچے نے پوچھا کہ ماں کونسی دکان پر بیچوں کہاں پر صحیح دام ملیں گے تو ماں نے کہا کہ شہر کے دوسرے چھوڑ پر دوسرے کنارے پر ایک دکان ہے ہمارے دور کے رشتدار ہیں تمہارے چاچا لگتے ہیں ان کو جا کر کہنا کہ انکل جی پاپا جی بس دنیا میں نہیں ہے ساری بات ان کو سمجھانا اور کہنا کہ ماں نے گہنوں کی پوٹلی دی ہے آپ اسے سعیدہ میں خرید لیجئے ہماری مدد کر دیجئے لڑکا گیا جا کر کہ انکل جی کو ساری بات سمجھائی بتایا رشتہ ہے اس کے بعد میں چھوٹے بچے نے بتایا کہ پاپا بس دنیا میں نہیں ہے ماں نے گہنوں کی پوٹلی دی ہے ساری بات اس نے اپنی رکھ دی ان انکل جی نے وہ گہنوں کی پوٹلی لی اس کے بعد میں دکان میں اندر گئے سارے گہنیں دیکھے اور واپس وہ سارے گہنیں لے کر آگے وہ ساری جولری کی جو پوٹلی تھی اس بچے کے ہاتھ میں تھما دی اور اس سے کہا کہ بیٹا ایک کام کرنا یہ جولری کی پوٹلی واپس لے جا کر کہ اپنی ماں کو دے دینا بچے کو لگا کہ شاہد انکل جی مدد نہیں کریں گے اس کے بعد میں انکل جی نے کہا کہ زیادہ مت سوچو ماں کو کہنا کہ ابھی مارکٹ مندہ چل رہا ہے صحیح دام نہیں ملیں گے اس لیے یہ گہنوں کی پوٹلی سنبھال کر کے رکھیں کچھ سال بعد جب مارکٹ تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا تب اسے بیچ دیں گے تب تک پریشان نہ رہے تمہارے گھر کا خرچہ تمہاری پڑھائی کا خرچہ تمہارے انکل جی اٹھائیں گے تم پریشان مت رہنا بس اپنے شوق کو تھوڑا کنٹرول کرنا میں اپنی ضرورتوں کو تھوڑا کنٹرول کروں گا مل بانٹ کر کے کام کریں گے ایک چھوڑا تا کام تمہیں میرا کرنا ہوگا لڑکے کو لاکھا کہ اب شاید کچھ بڑی ڈیمانڈ رکھیں گے تو انکل جی نے کہا کہ تمہیں سکول کے بعد میں تھوڑا بہت جو ٹائم ملے ایک دو گھنٹے کا شام میں میری دکان پر آنا تھوڑا کام سیکھنا میری مدد کر دینا مجھے بھی ایک ساتھی کی ضرورت ہے تو تم آ جاؤ گے تو تھوڑا کام نکل جائے گا لڑکا گیا خوشی خوشی ماں کو جا کر کہ ساری بات بتائی کہ ممی بڑے اچھے انسان ہیں بڑے اچھے چاچا جی ہیں انہوں نے جولری واپس دے دی کہہ رہے ہیں کہ اس کو سمال کر کے رکھو جب مارکٹ ٹھیک ہو جائے گا تب بیچ دینا اور تب تک کے لیے میرا خرچہ پڑھائی کا گھر کا خرچہ سب وہ اٹھائیں گے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بس شام میں آ کر کہ ایک دو گھنٹے دکان پر کام سیکھ لینا کام میں میرا ہاتھ بٹا دینا ماں بڑی خوش ہوئی جا کر کہ اوپر والے کو پرنام کرنے لگی کہ آپ کا دھنیواد ہے اس دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ایسے رشتہ داروں کا دھنیواد کہ وہ میں ہماری زندگی میں آئے بہت کچھ ماں اوپر والے کو دھنیواد کرتے ہو بولنے لگی سال پر سال بیٹھتے چلے گئے یہی روٹین چلتا رہا لڑکا سکول جاتا واپس آتا شام میں تھوڑا وقت ملتا جا کر کے دکان پر ان انکل جی کے کام سیکھتا اور ان کے کام میں ہاتھ بٹا تھا دھیرے دھیرے اسے کام کی سمجھ ہونے لگی تھی جولری کی سمجھ ہونے لگی تھی ایک دن ان ان انکل جی نے اس بچے سے کہا کہ بیٹھے ایک کام کرنا کل جب شام میں آؤ تو وہ جولری کی پوٹلی لے کر کے آنا اب مارکٹ تھوڑا ٹھیک ہو گیا ہے اب صحیح دام مل جائیں گے لڑکا گیا جا کر کے ماں سے کہا کہ ماں آپ صحیح وقت آ گیا ہے ہمیں گہنے بیچ دینے چاہیے ماں گئی اندر سے وہ جولری کی پوٹلی لے کر کے آگئی بچے کے ہاتھ میں رکھ دی بچہ اپنے کمرے میں گیا کمرے میں گیا تو اس کو لیا کہ ایک بار یہ گہنے دیکھ لیتا ہوں کہ کون کون سی جولری ہے آخر ہے کیس میں اسے سمجھ تو ہوئی چکی تھی اس نے گہنوں کی پوٹلی کھولی اور جیسے وہ پوٹلی کھولی لڑکا حق کا بکہ رہ گیا شوقڈ تھا حیران تھا اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ساری جولری نقلی تھی لڑکا سمجھ ہی نہیں پایا کہ کل جب جاؤں گا ان انکل جی کے پاس میں تو کیا موں لے کر کے جاؤں گا یہ تو ساری نقلی ہے اگلے دن ہمت کر کے وہ خالی ہاتھ وہاں پہنچا انکل جی نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا جولری کی پوٹلی لے کر کے نہیں آئے تو اس لڑکے نے کہا کہ انکل جی وہ ساری جولری نقلی ہے اور میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو کیا کہوں آپ کو تو معلوم ہوگا نا پہلے دن جب میں چھوٹا بچہ تھا آپ کے پاس میں جولری کی پوٹلی لے کر کے آیا تھا تب آپ نے کیوں نہیں بتایا اب مجھے شرم آ رہی ہے تو انکل جی نے کہا کہ بیٹا شرماؤ مت زیادہ پریشان مت رو میں نے تمہیں اس دن اس لیے نہیں بتایا کیونکہ اگر میں تمہیں اس دن سچ بتا دیتا یہ کہہ دیتا کہ اس سارے گہنے نقلی ہیں تو تم اور تمہاری ماں اس بات پر یقین نہیں کرتے تم لوگوں کو لگتا کہ انکل جی ہم سے پیچھا چھڑا رہے ہیں ہمارے اوپر سنکٹ آیا تو ہمارے رشتدار ہم سے دور بھاگ رہے ہیں ہماری مدد نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا آج جب تمہیں گہنوں کی سمجھ ہو گئے تم کام سیکھ چکے ہو تو تمہیں پتا ہے کہ وہ نقلی ہیں آج تمہیں اصلی اور نقلی کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے میں بس تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا دل سے مدد کرنا چاہتا تھا چھوٹی زکانی بہت بڑی بات سکھاتی ہے انکل جی نے یہ ست چھپا کر کے رکھا کیونکہ وہ ان لوگوں کو یہ احساس نہیں کروانا چاہتے تھے کہ انکل جی دور بھاگ رہے ہیں رشتدار جو ہیں ہم سے پیچھا چھڑا رہے ہیں ہمارے ساتھ میں آئے دن ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں سے دور بھاگ رہے ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ اس سے دور رہنا ہی اچھا ہے جب سنکٹ سامنے والی کی زندگی میں آتا ہے تو ہم اسے اوائیڈ کرنا چاہتے ہیں اس سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ آپ کون سے والی کٹیگری میں آتے ہیں کیا آپ لوگوں سے دور بھاگتے ہیں یا جب ان کے اوپر سنکٹ آتا ہے تو اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے ہیں تاکہ ان کی مدد ہو سکے یہ چھوٹی سی کہانی ایک اور بات سکھاتی ہے کہ زندگی میں اگر آپ کسی کے بارے میں پرسپشن بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے سچ جان لیجئے وہ سچ کیا ہے جب آپ کو معلوم چل جائے گا تو آپ کے دماغ میں پکچر تھوڑی سی کلیر ہو جائے گی اس لڑکے کو جب سمجھ میں آگیا کہ جولری واقعی میں نقلی ہے تو اس کا جو سممان تھا وہ انکل جی کے لیے اور بڑھ گیا اس کے دل میں جو پیار تھا وہ اور بڑھ گیا اسے سمجھ میں آگیا کہ یہ انسان نہیں ہے بھگوان ہے جس نے میری مدد کی ہے کوشش کیجئے گا جب کبھی آپ کو وقت مل پائے لوگوں کی مدد کریں انہیں جج کرنا بند کریں ان سے پیار کرنا شروع کریں گیان سب کے پاس ہے وہ مت باٹیے گا مسکان باٹیے اس دنیا کو اس وقت اسی کی ضرورت ہے عرج کارتک بس یہ کہنا چاہتا ہے کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے اگر آپ کچھ اچھا سن رہے ہیں تو ماہ ایف ایم سن رہے ہیں چلو آج کچھ اچھا سنتے ہیں